اس کے بارے میں جانکاری دیتا ہوں سب سے پہلے گوگل پہ ہم files.raz.nic.in سرچ کریں گے یہ سرچ کرنے پہ یہ اس کے سامنے سو ہوتی ہے جس میں ہمیں یوزر آئی ڈی اور پاسپورٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے دورہ دیا جاتا ہے تو اس کو ہم بھرتے ہیں میں ابھی سرمان کلیکٹر موڈے کے پی اے سر کی آئی ڈی سے لوگن کر رہا ہوں یہ آئی ڈی اور پاسپورٹ لوگن کرنے کے بعد میں یہ اسکنس ہوتی ہے جس میں یہ پرانی فائلوں کا ببران آتا ہے تو اس کو ہمیں اوکی کرنا ہوتا ہے یہ اب ہمارے سامنے یہ اسکنس ہوتی ہے اس میں ہمیں فائل یا لیٹر یا ڈانک کو کیسے آن لائن کیا جاتا ہے اس میں ہمیں جو لیٹر پہ لیٹر نمبر ہوتا ہے جیسے ہم کسی آفیس کا ڈسپیج نمبر ہوتا ہے تو ڈسپیج نمبر یا لیٹر نمبر انٹر کریں گے پھر اس میں جس دن کا وہ لیٹر ڈسپیج ہوا ہے اس دن کی ڈیٹ ڈالیں گے پھر اس میں ریفرنس کیٹیگری میں ریفرنس کیٹیگری میں اس ریفرنس کیٹیگری اس سے سمبند دیتے ہیں جیسے کسی ویکتی کا لیٹر ہے یا کسی ڈپارٹمنٹ کی دوارہ لیٹر دیا گیا ہے تو جیسے کوئی سٹیزن سکایت کرتا ہے تو ہم ریفرنس کیٹیگری میں اس کا سٹیزن لیں گے اور سینڈر میں اس ویکتی کا نام لیں گے اور اس کا پتہ لیں گے اور لیٹر پور آفیس ہوتا ہے کہ اس ویکتی نے کس بیواغ کو پتر لکھا ہے مطلب کس بیواغ سے اس کی سکایت ہے یا کس بیواغ سے وہ کو جانکاری لینا چاہتا ہے تو اس بیواغ کی انٹری ہم لیٹر پور آفیس میں فلپ کرتے ہیں یا پھر جیسے ریفرنس کیٹیگری کسی کمیشن کی بھی ہو سکتی ہے کمیشن میں کمیشن کی لیں گے تو کمیشن کے بارے میں آ جائے گا کہ نیشنل کمیشن پور منورٹی نیشنل کمیشن پور سیڈل کارس نیشنل کمیشن پور سیڈل ٹرائپ آدھی یہ بہت ساری کمیشن ہیں ان کے بارے میں ڈٹل آ جائے گی اس میں تو پھر کسی ادھیکاری یا کمیشن کا نام لکھنا ہوتا ہے پھر اس کا پتہ کی کون سے کمیشن سے آیا ہوا ہے یا پھر کمیشن ہے سی ایم او آفیس ہے سی ایم او ریف سی ایس آفیس سینٹر بوری آف انویشٹیگیزن اس میں بہت سارے آفیس گورنمنٹ گورنمنٹ آف انڈیا گورنمنٹ آفیس ان کی بہتوں کیورو ہے کہ یہ لیٹر کہاں سے آیا ہوا ہے کس بیواق کا ہے کس سرکار کا ہے تو ہم جس سے آیا ہوا ہے اس کو اس میں سے چن لیتے ہیں لیٹر میں سے کہ یہ اس بیواق سے صفیت ہیں پھر اس کے بعد میں کس آفیس میں سے کس ادھیکاری کی دوارہ یا جس کا نام ہے اس کا نام لکھتے ہیں سینڈر میں اور اس میں پھر اس کا ایڈریس لکھتے ہیں اور اس میں وہ لیٹر کس بباق سے سمبن دیتے ہیں اس کے بارے میں بباق کو سلیکٹ کرتے ہیں جیسے بھی جس بباق سے سمبن دیتے ہیں وکاس ساکھا سے ہے یا پھر ڈی آئیو این آئی سی ہے یا الیکشن کمیشن سے تو پھر اب اس میں جو ہمارے پاس جو لیٹر ہے اس میں سبجیکٹ لکھا رہتا ہے تو اس سبجیکٹ کو ہم یہاں پہ ٹائپ کریں گے پھر ٹائپ کرنے کے بعد میں وہ لیٹر کو ہم اٹیجمنٹ کرنے کے لیے اپلوڈ ڈاکومنٹس میں جاتے ہیں اپلوڈ ڈاکومنٹس میں یس کرنے کے بعد چوچ فائل کرتے ہیں چوچ فائل میں سے جہاں سے وہ لیٹر ہے اس کو لینے کے بعد میں سممیٹ کا بٹن دباتے ہیں سممیٹ کرنے کے بعد میں جیسے ہم لیٹر ڈسپیچ کرتے ہیں اسی پرکار سے یہاں پہ بھی کہ یہ اتنے کرمانک نمبر آن لائن لیٹر ہے تو وہ لیٹر نمبر آن لائن آ جاتا ہے تو ہم جب بھی کسی بھی بیباغ میں اس کے بارے میں جانکاری پتا چل جائے گی کہ ہمارا لیٹر کتنے کرمانک نمبر میں کتنے کرمانک پر کتنی ڈیٹ کو آن لائن ہوگا ہے اس کے بارے میں سبمیٹ کرنے کے بعد میں آن لائن سکن پر سو ہو جاتا ہے شکریہ شکریہ